بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چالیں جی میں بالکل ٹک ٹاک ہوں اور آج کا جو فلوگ ہے وہ ہے عید والدن کا عید کا فرس ڈے تمہیں طرف سے ابھی آپ کو گزری ہوئی عید مبارک اور یہ جی جب ہمیں پتا چلا کہ دس بج کر پچیس منٹ پر ٹی وی پہ اناؤنس ہوا کہ آج عید کا چاند نظر آ گیا ہے تو صبح عید ہوگی اس کے بعد جو ہے پھر ہم نکلے ہیں جی شوپنگ کے لیے تو انیزہ کے لیے اور عبداللہ کے لیے کچھ چیزیں لینے تھی لاسٹ جو ہم نے سوچی ہوتی ہے کہ چاند رات کو ہی لے کے آئیں گے تو بس وہ لینے نکل گئے اس کے بعد آ کے لیٹ نائٹ میں نے تقریبا کوئی دو دھائی وجہ شاہد جی تھوڑی بہت مہندی لگائی تو بس جیسی لگی مجھے نیت بھی بہت آ رہی تھی میں نے بس سوچا لگا لوں تو یہ جی مہندی دیکھ لیں سمپل سی اور اس کے بعد جی یہ صبح ہو گئی ہے عید والا دین اور عید والے دین صبح صبح اٹھ کے جو ہے وہ میں نے سب سے پہلے کھیر مکس بنائی ہے اور یہ آپ کو بتاتا ہے یہ ایزی ہوتی ہے مشکل کچھ بھی نہیں ہے اس میں تو بس میں نے گیا گیا صرف دودھ جو ہے وہ تھوڑا ہیٹ اپ کیا اچھے سے بوائل جب آ گیا اس کے بعد اس کو پیکٹ کو ایڈ کر دیا کچھ بھی اور اضافی میں نے اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا سمپل سا ہاتھ جلدی جلدی اس کو میں نے کک کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے ایک دو گھر جو ہم سائن کے تھے ادھر بھیجی ہے اور اس کے بعد جو ہے ابو کے گھر جانا تھا ان کا پلان تھا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گی اور یہ ہے جی عبداللہ کی لوگ کی دولے دین اور اس کے بعد جی سارہ دین بس ادھر ادھر میں گزر گیا اور شام میں پھر ہم نکلے تھوڑا سا آؤٹنگ کے لیے اور کچھ کھانا شانا کے لیے کیونکہ آج گھر میں جو ہے وہ فرس ڈے ہم نے خود کچھ بھی نہیں بنایا تھا اور دوپہر میں جو تو وہ باہر سے ابو کے گھر کھا لیا تو اب شام ہوگی تو ہم نے سوچ جلے گھم کیاتے ہیں اور کچھ کھا پی کیاتے ہیں تو یہ جی سائی وال کی بہت ہی مشہور اور فیمس سی سائیڈ اس کو کہتے ہیں مزدورپولی اور مزدورپولی کے آگے ایک جو ہے وہ ٹرن ہوتی ہے سڑک اس کا مجھے رام نہیں ابھی ذہن میں آرہا یہ وہاں پہ فیمس ہے جی احمد برگرز تو یہاں پر چکن برگرز اور بہت سارے برگرز کی ملتی ہیں مجھے تو زیادہ نام نہیں پیدا کیونکہ میں شاپ پہ اندر نہیں گئی اور یہاں پہ آج کل بیٹھنے کا بھی آپ کو بیٹھنے کا بھی یہاں پہ اندر بیٹھنے کا بھی انتظام نہیں ہے کیونکہ کرونا وائرس کا جب سے یہ شروع ہوا تھا تو اس کے بعد ہر چیز پارسل ہو گئی ہے تو جو ہے وہ ابھی تک اندر بیٹھنے کا انتظامات نہیں ہو سکے تو اس لئے جو آج سب کی اپنی اپنی فرمائش تھی تو چکن برگر لیا اور اس کے بعد ہم یہاں سے گھومتے گھومتے ایک اور مینی روڈ پہ بڑی زبردست شاپ بنی ہے پتہ نہیں نیولی ہے یا مجھے لگ رہا تھا اتنی پرانی نہیں ہے کیونکہ میں نے بھی نہیں دیکھی تھی پہلے تو وہاں پہ ہم گئے ہیں اور وہاں پہ دودھ سوڑا بیا اور بڑا فیمس ہے جی آج کل ان کا نام چل رہا تھا یہ ایک شاپ ہے دیکھ لیں آپ کے سامنے یہاں پہ کفی رشت تھا باہر عید جہاں پہ ہم کھڑے تھے اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ کھڑے تھے سڑک تک اتنا رشت تھا اور بس سب لوگ جو تھے وہ اپنی جو ان کی ڈیمانٹ سے وہ خرید رہے تھے اور عید کا دین تھا بڑا رشت تھا ادھر ہم نے بھی جو اپنے لئے پھر دودھ سوڑا اور برگر ابھی میرے ہاتھ میں ہے ابھی ہم نے کھائی نہیں ہے اور فیلحال ہم آگے جائیں گے ابھی کہیں بیٹھیں گے جیسے مطلب لائک پارک وغیرہ اگر نہ پارک کھلا ہوا تو پلان یہی تھا کہ کہیں اپن بیٹھیں گے تو کیونکہ ابھی گھر نہیں جانا تھا گرمی مطلب کافی ٹیس دن تھا گرمی کے حوالے سے تو سوچ جاتا تھا تھوڑا دیر باہر بیٹھیں گے تو باہر بیٹھ کر اس کو مطلب کھا پی کے تو گھر جائیں گے تو یہی شاپ والا خود ہی کلفی کھا رہا تھا میں اس کی ویڈیو بنا رہی تھی کہ یہ ایک سٹرال پر کھڑا تھا کلفی مطلب آگے سے یہ لہ رہی تھی تو یہ خود ہی کھا رہا تھا تو کافی یہاں پر رجت تھا اس لئے میں نے بہت سارے لوگوں کو فوکس کرنے کی کوشش نہیں کی کہ کوئی مائنڈ ہی نہ کر جائے اور بس ہمارا بھی آگیا ہے دودھ سوڑا اور ابھی ہم دودھ سوڑا پی نہیں لگے ہیں تو اس کے بعد جو ہیں پھر ہم آگے جا کے کہ ایک جگہ پہ بیٹھے تھے اور اس کے بعد ہم نے وہاں پہ بیٹھ کے برگر وغیرہ کھائے اور اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے وہ رات کا جو ہے فائنلی ڈینر تھا وہ بھی ہم نے باہر سے پرچیز کیا کیونکہ ہم گھم پھر کے کافی تھک گئے تھے تو لیٹ بھی ہو گیا تھا کافی ٹائم اور آرادہ ہی تھا ہم نے کچھ بھی نہیں پکانا کیا کہتے ہیں اس کو پچھے لی تھی دیکھیں مائنڈ اتنا اپسیٹ ہے پتہ کیوں اپسیٹ ہے بہر بچے بہت شور مچا رہے ہیں گلی میں نا تو مجھے لگ رہا تھا میرا فائز اور خراب ہو جائے گا اور یہ فائنلی جب رات کو ہم گھر آنے لگے تھے تو احتیاط تن جو تھا وہ ہم نے کچھ جو ہے وہ دکھے وغیرہ لے لیے تاکہ یہ نہ ہو کے گھر جا کے پھر بھوک لگ جائے اور عبداللہ یا پھر ہم رات کو کچھ کھانے کے لیے مانگے تو پھر کھو نہ کچھ کھانے کے لیے تو فی الحال یہ جو ہم باہر سے پھر جو ہے وہ روٹی وغیرہ لے کے آگئے تھے ہر چیز تاکہ جو ہے وہ آج کا فائنل دن ہے وہ پروپرلی کھا پی کے گزر گیا اور ہم ابھی جو ہے وہ لاسٹ یہ آج کی ویڈیو ہے اور اس کے بعد آپ سے رنگی اجازت اللہ حافظ دھوم یاد رکھے گا